بریلی میں امام اہل سنت فاظل بریلوی نے یہ قرائے کے پالکی آلوں کو بلایا اس میں تین لوگ تھے یا چار لوگ تھے یا جیتنے بھی تھے پالکی اٹھانے والوں نے قرائے تیہ کیا اٹھا لیا تھوڑی دیر کے بعد آلہ حضرت فاظل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روک دو روک دو روکا گیا اتر گئے کہا کہ تم میں سے کوئی صحیح زیادہ ہے تو لوگوں نے کہا میاں تمہیں تو قرائے سے مطلب ہے قرائے دو اور چھولو آگے آلہ حضرت نے کہا ہرگز نہیں میرا یہ شیوہ نہیں ہے کہ کسی صحیح زیادہ پر میں سوار ہو جاؤں تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک صحیح زیادہ تھا انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں اللہ اکبر تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا رونے لگے بڑی خطہ ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی میں قیامت کے دن کیا مو دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندے پر سوار ہوا تھا اور رونے لگے اس کے بعد اتنے ہی پر نہیں معافی مانگ کر بلکہ اس سید زیادہ کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا اور آگے تک لے کر کے گئے اور ان کو بہت سارا نظرانہ اور حدیعہ پیش کیا اور کہا سید زیادہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھائیں میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں آپ کا ہی در دولت ہے آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے اس سید زیادہ کو اس کام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا یہ امام علیہ السنت فاضل عبریلوی رضا تعالیٰ نو کا مشہور واقعہ ہے بیان بھی کیا جاتا ہے ان کی طرح عشق پیدا کرو خوشبو آئی جائے گی پیدا کرو جو گلاب کو سنگے تو بھی کہے لب پول دہن پول زقن پول بدن پول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دولن پول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پول ہاں بدبو رکھے ہو اور دل میں بغض اور کڑھن ہو تو پھر یہ تمام اعتراضات بھی تمہارے دل سے سینے سے نکل کر زبان پر آتے رہیں گے بہرحال عزیزہ نگرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آج بھی جو سادات ہیں ان کا احترام کیا جائے ان کا عدب کیا جائے عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ برتا ہو نہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نسبتوں کا خیال ضرور رکھا جائے جانتے ہیں کتنی بڑی وعید بھی آئی ہے جو ان کے ساتھ برا کرتا ایک خاتون بڑے کتابوں میں لکھا ہوا ایک خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی وہ بڑی پریشان ہو گئیں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا بچوں کو لے کر کے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی ایک شہر میں آئیں شہر میں ایک بہت بڑے رئیس تھے وہ مسلمان اس کے گھر آئی اس سے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو مسجد میں ٹھہرایا ہے اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں میں حضور کی آل میں سے ہوں میری کچھ مدد کر دو میری بچیوں کے لئے اس رئیس ذاتے نے اس امیر ذاتے نے کہا اچھا آپ مانگنے کا طریقہ ایسا بھی آ گیا تم اگر آل رسول ہو تو کوئی ثبوت دے دو کوئی پروف دے دو تم حضور کی آل میں سے کہتی اپنے آپ کو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس وہ خاتون وہاں سے چلی گئی اس کے پاس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی تو چلی گئی اسی وقت وہ شام میں گزر رہی تھی بھوک کی شدت تھی ایک ایسے بوڑے شخص کو دیکھا جس کے اردگرد بہت سارے لوگ جمع تھے پوچھا ہے کون ہے کہا یہ شہر کا ایک مجوسی ہے آگ کا پجاری ہے لیکن لوگوں کو دیتا بہت ہے مارتا رہتا ہے یہ خاتون وہاں گئی اور اس سے کہا اپنا معاملہ بھی بتایا کہ میں حالات کی ماری ہوئی ہوں پریشان ہوں میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرا گھر سب ختم ہو چکا ہے تو اس مجوسی شخص نے اتنا سنا تو فوراً اپنے گھر سے عورتوں کو بلوا کر کے کہا جاؤ اس خاتون کی بچیاں جو مسجد میں ٹھیری ہیں عزت سے انہیں لیاو اپنے گھر میں مہمان بناو اور یہ خاتون کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمے سے ان کی عزت ہونی چاہیے وہ تھا مسلمان نہیں تھا عزت کیا گھر میں ٹھیرایا اور خاتون کو اپنے گھر مہمان بنایا ان کی خاطر دوازوں کی اب سنیں رات ہو گئی رات کے وقت یہ جو رئیس زادہ تھا امیر زادہ تھا جو مسلمان تھا اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر قائم ہے حساب کتاب ہو رہا ہے اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ رئیس زادہ فوراں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آقا میری شفاعت فرمائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیوں شفاعت کی جائے کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں آپ کا چانے والا ہوں میرے آقا نے فرمایا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس وہاں کیا پیش کرتا پروف پوچھنے والے دلیلیں پوچھنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ لا جواب ہوا اور رونے لگا کہ آقا مجھ سے آپ احراز نہ فرمائیں مجھ سے آپ ناراض نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری ایک شہزادی تیرے گھر آئی تھی تو نے اس سے اس کے نصب کا ثبوت پوچھا تھا اس کی مدد نہیں کیا تھا اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں بیان کر رہے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی دھاڑے مار کر کے رونے لگا اچھا ایک چیز یہ بھی اس نے دیکھا اسی خواب میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی طرف دکھا رہے ہیں اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے جس کے گھر وہ عورت ٹھیری ہوئی ہے مجوسی آگ کا پجاری ہے لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے تو یہ بیدار ہوا بہت پریشان ہوا اپنے مسائبین کو بلایا اپنے چانے والوں کو اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں کہاں ٹھیری ہے کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے سبوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھیری یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے بڑا ایک مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو وہ ہمارے مذہب سے ہے ہمارے دین سے ہے ہم اسے مہمان بنائیں گے اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس رئیس زادے نے کہا ایک ہزار درہم میں تجھے دعفے میں دیتا ہوں قبول کر لے اس مجوسی نے کہا اس کا دس گناہ بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس مجوسی نے اتنا اسرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کر آیا ہے کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی ہم رات کے وقت تو سوئے تھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا ہم اب مجوسی نہیں ہیں ہم اہل ایمان میں سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی اور اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلان کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلان محل تیار رکھے گا میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے بھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے عزیزہ نے گراہ میں وہ خار وہ روتے گڑ گڑھاتے واپس چلا آیا زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کہ حاصل کر لوں مگر اہلِ بیعت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آق کا پجاری بازی لے گیا صرف اہلِ بیعت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے آج میں اس واقعے سے اتنا ضرور ارز کروں گا کہ اہلِ بیعت میں سے جو کوئی بھی ہوں وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلان چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو تو میرے عزیزو ہرگیز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں نہیں بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت عالی قسم کے محل میں رہتا ہو بہت عالی قسم کے لباس پہنتا ہو بہت عالی قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو ضروری نہیں کبھی سید زادہ غریب بھی ہو سکتا ہے وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زادہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملہوز نظر رہے ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے